نمسکار نیوز انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کندن جبیار اس وقت کی دو بڑی خبروں کے ساتھ بولٹنگ کی شروعات کرتے ہیں جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھرنا جاری ہے اور اسی بیچ یہ خبر آ رہی ہے کہ کشتی سنگ دوپہر تین بجے اپنا جواب داخل کرے گا جو کھیل منترالے کی طرف سے نوٹس دیا گیا اور بہتر گھنٹے کا وقت دیا گیا اس پر کشتی مہا سنگ کی طرف سے آج جواب داخل کیا جائے گا تین بجے دراصل کھیل منترالے نے کھیلالیوں کی آروپوں پر کشتی سنگ سے جواب مانگا تھا جس کے میاد آج ختم ہو رہی ہے دوسری طرف خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کشتی سنگ کی ادھیکش بریج بھوکشڑ سنگ آج شام چار بجے پریس کانفرنس کریں گے پہلے یہ پریس کانفرنس بارہ بجے ہونے والی تھی بریج بھوکشڑ سنگ کا دعویٰ ہے کہ پہلوانوں کے پردرشن کے پیچھے سیاسی سادش ہے اور یہ سادش کس کی ہے اس کا خلاصہ وہ آج شام کر سکتے ہیں تو آج بھی دلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کا پردرشن جاری ہے کھیل منترالے کے نوٹس کا جواب آج کشتی سنگ دے گا تین بجے کے قریب جواب داخل کر دیا جائے گا اور چار بجے شام کے چار بجے کشتی سنگ کے ادھاکش بی جے پی سانسد بریج بھوکشڑ سنگ پریس کانفرنس کریں گے اور اپنا پکش رکھیں گے کشتی سنگ کا پکش رکھیں گے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دونوں خبروں پر دونوں تصویروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ کھیلالی جنہوں نے دیش کے لیے میڈل جیتا ہے ان کھیلالیوں نے دلی میں جنتر منتر پر پچھلے تین دنوں سے دھرنا پردرشن جاری رکھا ہے رویش بش ہمارے سپورٹس ایڈیٹر جنتر منتر سے سیدھے جڑ رہے ہیں رویش اب خبر یہ ہے کہ تین بجے کے قریب کشتی سنگ جو ہے اپنا جواب داخل کرے گا کھیل منترالے نے جو جواب دینے کے لیے باتر گھنٹے کا بگ دیا تھا وہ میاد ختم ہونے والی ہے اور اسے پہلے کشتی سنگ کی طرف سے جواب داخل ہو سکتا ہے اس میں کیا بتایا جا سکتا ہے کشتی سنگ کی طرف سے کیا کچھ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں جیہاں دیکھیں کندن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بریج بھوشن شہرن سنگ جو کی ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھیاکش ہے ان کا صاف طور پر یہ ماننا ہے کہ جب انہوں نے کچھ گلت نہیں کیا ہے تو پھر وہ اپنے پت سے ستیفہ کیوں دے تو سب سے بڑا ایک اینگل تو یہ ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے لائے اور اگر آروپ صد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جروری کاریوائی کریں گے تو فیلحال جو بریج بھوشن شہرن سنگ ہے اور جو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ہے ان کی طرف سے یہی جواب داخل کیا جائے گا کہ ان کی طرف سے کوئی بھی گڑ بڑی نہیں ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں اس میں ایکسپٹنس کا سوال ہے اگر وہ مان لیتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہو جائے گی آروپ بہت بڑا ان کے اوپر صد ہو جائے گا تو وہ بلکل بھی آروپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے نہ ہی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ moral responsibility کے تحت میں جو ہے اپنے پت سے استیفہ دے دوں ان کا کہنے کا مطلب صاف یہ ہے کہ میں پاک صاف ہوں میرے خلاف سازش کی گئی ہے certain section of the sports fraternity انہوں نے ان کے خلاف سازش کیے کچھ politicians ہیں جو اس سازش میں ان کے خلاف involved ہیں اس لئے وہ ابھی پت سے استیفہ نہیں دیں گے بلکہ وہ اپنا جواب داخل کریں گے اور ان کے جواب میں وہ یہی بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے end سے کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے اگر lower level پہ کوئی گلتی ہوئی ہے تو وہ اس کے خلاف جانج کریں گے فیلحال جو سمجھ میں آ رہا ہے جو press conference ہوگی اس میں فیلحال یہی باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جا سکتی ہیں کندن کھیل منترالے کی طرف سے اور کھیل منتری کے ساتھ بھی میٹنگ ہونے والی تھی رویش اسے لے کر کے کیا جانکاری ہے اور آج بھی کیا اسی طرقے سے تمام جو wrestlers ہیں اب تو باقی sports persons کا بھی support مل رہا ہے ان کو جی ہاں بلکل باقی sports person کا بھی support مل رہا ہے ویجندر سنگھ جو کی انٹرنیشنل باکسر ہیں وہ آئے تھے دھرنا پردرشن میں وہ شامل ہوئے اس کے بعد وہ چلے گئے کیونکہ ان کی press conference بھی ہے تو وہ وہاں پر آئے تھے خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ نیرہ چوپڑا وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں لیکن ابھی وہ بھی ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں حالانکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کو روکا بھی جا رہا ہے ان کو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے اس لئے پولس نے بھی کافی security جو ہے وہاں پر پروند کر دی ہے اب کھیل منتری کے ساتھ جو ملاقات ہونی ہے first phase کی باتچیت ضرور ہوئی تھی وہ بے نتیجہ نکلی second phase کی باتچیت ہوئی ہے جس میں کی ریسلرز ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں scheduling تو بتائی گئی تھی کہ 11.30 بجے کے قریب ہوگی لیکن وہ meeting ابھی نہیں ہو پائیے تو ریسلرز جائیں گے کھیل منتری ان کو کب time دیتے ہیں جب ان کے ساتھ ان کی باتچیت ہوگی اور پھر ایک conclusion پر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے فیلحال تو ریسلرز کا یہی کہنا ہے کہ جب تک برجبوشن کو ہٹایا نہیں جائے گا جب تک فیڈریشن کو برخواست نہیں کیا جائے گا تب تک وہ دھرنا پردشن جاری رکھیں گے چاہے دس دن ہو چاہے بارہ دن ہو اب اس میں technicality یہ ہے کندن کہ آپ برجبوشن کو تو ہٹا سکتے ہیں یا استیفہ وہ دے سکتے ہیں خود سے لیکن فیڈریشن کو برخواست کرنا اور پورے سٹیٹس فیڈریشن کو برخواست کر دینا وہ بالکل بھی technicality کے حساب سے دیکھا جائے صحیح نہیں ہوگا تو کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنی ٹیٹسی معاملے سے جوڑا ہوگا ہم اپنے درشنگ دے دیتے ہیں پھر میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس دراصل بریجبوشن سنگھ کہہ رہے ہیں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے بریجبوشن سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کشتی سنگ کے ادھیکش بریجبوشن سنگھ کہہ رہے ہیں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے پریس کونفرنس میں ساری بات رکھوں گا ہریانہ کے 300 ایسے کھلاڑی ہیں جو ان کے سپورٹ میں گونڈا پہنچے ہیں درسلگ گونڈا میں ہی چار بجے پریس کانفرنس کا وقت مقرر کیا گیا ہے کیا کہ آئے کشتی سنگ کے ادھیکش بریج بھوکشڑ سنگ نے یہاں کچھنا یہ لوگ اپنے ہیں ساری راز سے کھڑے ہیں لیکن دیکھ مجبوری ہے کہ میں سب کو الگ الگ نہیں دے سکتا ابھی میں جب پریس کانفرنس کروں گا تو سب کو بولوں گا اور آپ لوگ بھی ٹھا لیں گے گھومیں گے ہریانہ کے کم سے کم 300 کھلاڑی پہنچ چکے ہیں آپ ان کا بیان لیجیے اور کھلاڑیوں کا بیان لیجیے سام کو پریس کریں گے ہاں نندنی میں وہی چلنا ہے وہی اوپن رہیں گے تو یہ شکتی پردرشن ایک طرقے سے کیا جارہا ہے رویش ہریانہ کے بریج بھوکشن شہرن سنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گونڈا پہنچے ہیں ہریانہ کے جو کھلاڑی ہیں تین سو کھلاڑی جن کے سنکھیاں بتا رہے ہیں وہ پہنچے ان کے سمرتھر میں پریس کانفرنس سے پہلے تو کیا یہ شکتی پردرشن ایک طرف سے وہ لوگ ہیں جو گمبیر آروپوں کے سمرتھر میں ہیں اور ایک طرف وہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ کھلاڑی دکھائی دے رہے ہیں جو کشتی سنکھی ادھاکش کے ساتھ کھڑے ہوئے بتایا جا رہے ہیں جیہاں دیکھئے وہ شروع سے یہی کہہ رہے ہیں برجبوشن سنگھ کے اوپر جب سے آروپ لگے ہیں وہ شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہریانہ کی ایک لوگی ہے جو کہ ان کے خلاف کام کر رہی ہے ایک ساسش کے تہت جو ہے ان کو پھنسایا جا رہا ہے شروع سے اپنے ڈیفنس میں ان کا یہ کہنا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک پولیٹیشن کا نام بھی لیا ہے دیپیندر ہڈا جو کہ کانگریس پارٹی کو بیلونگ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ بھی اس میں انوالو ہیں اور ان کے کہنے پر ہی یہ سارے جو ریسلرز ہیں وہ یہ ایکشن لے رہے ہیں لیکن ایسا دیکھیں ہو نہیں سکتا کچھ ضرور کچھ ریسلرز کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا انٹرنیشنل لیبل کے ریسلر ہیں یہ سارے کے سارے اولمپک میں انہوں نے میڈل دلائے ہوئے ہیں کامن ویل گیمز میں میڈل دلائے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی ایمپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ اس میں ایک جانچ ہونی چاہیے ہائی لیبل انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے جس کے بعد کھلاڑی بھی اپنا پکش رکھے ماں پر اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جہاں تک بات رہی بریج بوشن سنگھی وہ شروع سے اپنا ڈیفنس میں ضرور کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھلاڑی ہم آئیں گے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو کھیمے میں بڑھتا وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں obviously ضرور کچھ لوگوں کو facility ملی ہوگی جب وہ WFI کے ادھیاکش رہے ہیں تو ضرور کچھ کھلاڑیوں کو benefit اس سے ضرور ملا ہوگا لیکن جو بڑے کھلاڑی ہیں وہ تھوڑا سا آتھ فیل کر رہے ہیں اور سیدھے سیدھے طور پر انہوں نے ادھیاکش پر ہی آروپ لگائے کہ ہمارے ساتھ یون اتپیڑن کیا گیا physical exploitation کی انہوں نے باتیں کی گئی یہ ساتھ ہی ساتھ کل تو press conference میں یہ بھی بولا کہ پانس سے چھے لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ کھل کر سامنے آ سکتی ہیں جب ضرورت پڑی تو لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کا career خراب نہ ہو اس کی وجہ سے ابھی ہم ان کے نام جو ہے disclose نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ جو wrestlers وہاں پہ اکھٹا ہوئے ہیں جو دھرنا دے رہے ہیں وہاں پر ان کے پاس ضرور کچھ نہ کوئی substantial things ہیں تب ہی انہوں نے اتنا بڑا step اٹھایا ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جانچ ہو اور اس میں ساری چیزیں صاف ہوں اور جانچ میں ہی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو گمبیر آروپ انہوں نے لگائے گئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے شکریہ آپ اس قبر پر جانکاری دینے کے لیے رویش آپ کا تو ہمارے sports editor کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ جو ہے high level community کے پاس نہیں جاتا اور جب تک وہ لڑکیاں جو باکسر سامنے آ کر کے کوئی لکھر شکایت نہیں دیتی ہیں تب تک اس پورے معاملے میں ٹھوس کچھ نکل کے سامنے نہیں آئے گا اس سے پہلے آروپ نتہروپ کا دور بھی جاری ہے سمرتن کا دور جاری ہے اور ایک دوسرے کو غلط بتانے کا سلسلہ بھی جاری ہے وہی نیوز انڈیا کے سمادہ تھا میرے ساتھ ہے انٹرنیشنل باکسر ان سے ہم باتچیت کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کل ان کی پریکٹس کیسے چلی ہے ویجو بھائی سب سے پہلے آپ بتائیے کیسے ہیں آپ اور کیا چل رہا ہے پروفیشنل فرنٹ میں ٹھیک ہوں everything اور خوش ہوں فیملی کے ساتھ ہوں پروفیشنل لائف کیسے چل رہے ہیں آپ کی باکسنگ کو لے کر باکسنگ کو لے کر بھائیہ میں ابھی ایک فلم کر رہا ہوں وہ زیادہ میرے لیے جروری ہے بھی اور باکسنگ کا چلتا رہا ہے جب میں چھوات بتاؤں گا آج آپ آئے تھے ریسلرز کا بھی سمرتن کیا آپ نے کیا کچھ ہے اس میں جی ہاں ریسلرز کا سمرتن کیا جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کے ساتھ ان کا کہتے گی وہ سٹرونگ ہیں بٹھ ہم تن کا ساتھ دینے آئے تھے کہ یہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک مطلب کھلاڑی ہونے کے ناتے آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری بھی ہے کھلاڑی کا ساتھ دینے جی بلکل ہنڈر پرسنٹ اور کہتے گی نائے کے ساتھ کہتے ہیں ہم سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تب ہی کچھ بھلائی ہو سکتی ہے آپ نے دیش کا اتنا نام روشن کیا وہاں پہ بھی جو تھے وہ بہت دیش کا نام روشن کر چکے ان کا ساتھ دینا اس وقت بہت ضروری ہے جی بلکل بہت ضروری ہرے کھلاڑی کو آنا پڑے گا اور جو گلت ہو رہا آپ کے ساتھ چاہے آپ کے فیڈریشن ہے چاہے کوئی نیتہ آپ کے ساتھ ہے کوئی بھی آپ کا ساتھی گلت کر رہا تو اس کے ساتھ آواز اٹھانی پڑے گی کیا میسیز دینا چاہیں گے سارے سپورٹس پرسن جی آپ آئیے اور کہتے گی جو گلت چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سپورٹس میں ان کے اگینسٹ میں آواز اٹھائیے ہم سے بات کرنے کے لئے شکریہ تو باکسر ویجندر سنگھ انہوں نے اپنی بات رکھی اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو بھی گلت ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے ویڈیو جنرلیس گوپال پرجاپتی کے ساتھ رویش بشت نیوز انڈیا دل لی اور ایک بڑی خبر آپ کو تاتے ہیں جالور کے بھینمال دورے پر گوہ کے سی ایم پہنچے پرموت ساونت نیلکنٹ مہادیو مندر میں مورتی پران پتیشتہ کارکرہ میں شرکت کریں گے اس وقت کی بڑی خبر مکہ منتری وراش شیام مندر میں درشن بھی کر سکتے ہیں پو جارتنا کریں گے تو گوہ کے مکہ منتری پرموت ساونت کا دورہ جاری ہے اور شبسینہ جو ہے وہ بھی ویروت کرے گی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مورتی کے پران پتیشتہ کارکرہ میں گوہ کے مکہ منتری پرموت ساونت شرکت کریں گے جالور کے بھیل مال دورے پر گوہ کے سی ایم پرموت ساونت پہنچے ہیں اور اب خبر دلی سے دراصل سرکار اور ال جی کے بیچ ادھکاروں کو لے کر بیٹھک کی خبر ہے ال جی وینے کمار سکسینہ نے یہ بیٹھک بلائی ہے دلی کے ادھکاروں کی بیٹھک بلائی گئی ہے تھوڑی دیر میں ال جی ہاؤس پر یہ بیٹھک ہوگی اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دراصل دلی کے سیاست میں دلی میں ال جی اور سرکار کے ادھکاروں کو لے کر کے رسا کشی کا دور لگتار جاری ہے اور ان سب کے بیچ یہ معاملہ تو سپریم عدالت میں بھی ہے لیکن ان سب کے بیچ ال جی نے ایک مہتپور بیٹھک اپنے آواز پر بلائی ہے کہا جا رہا ہے کہ ادھکاروں کو لے کر پشٹ کرل اس میں دیا جا سکتا ادھکاروں کو لے کر کے چرچہ کی جا سکتی ہے کہ ال جی کے پاس کے ادھکار ہے مکتمنتری کے پاس کے ادھکار ہیں اس پر دراصل بحث لگتار ہوتی رہی ہے دلی کے سیاست میں تو تھوڑی دیر میں ال جی آؤس پر یہ بیٹھک ہونے والی ہے سرکار اور ال جی کے بیچ ادھکاروں کو لے کر کے کیچتان کے خبریں تو آتی رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ ادھکاروں کے ساتھ آج ال جی بنے کمار سکسینا بیٹھک کرنے والے تھوڑی دیر میں یہ بیٹھک شروع ہو جائیں دلی کے سیاست بڑی خبر آپ کو اتا رہے ال جی کے آواز پر ایک مہتپور بیٹھک ہونے والی ادھکاروں کی سیاہ باروند کیجروال کا ال جی پر پلٹ وار بھی دیکھنے کو ملا ہے دلی کے قانون بیوستہ سمالنا ال جی صاحب کا کام ہے یہ کہا ہے اروند کیجروال نے دلی پولیس اور ڈی 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 سمالنا ال جی کا کام ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دارے ہیں دلی پولیس اور ڈی 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 سمالنا ال جی کا کام ہے یہ اروند کیجروال کیا رہے ہیں دلی کے مکمتری ال جی صاحب اپنا کام کریں ہم اپنا کریں گے کیجروال نے یہ کہا ہے ذمہ داری نبھائیں گے تو بیوستہ چلے گی کیجروال نے یہ کہا ہے ال جی دکھل دیں گے تو بیوستہ کیسے چلے گی کیجروال کا یاروپ ہے کہ سرکار کے کامکاج میں ال جی بے وجہ دکھل دیتے ہیں اور اس لحاظ سے دکھل دیتے ہیں جو ان کے پاس ادھکار ہے ہی نہیں چونیوے سرکار کو پریشان کرتے ہیں ال جی ال جی کو نشانے پڑیا ایک بار پھر سے اروند کیجروال نے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کے کامکاج میں دکھل دیں گے ال جی تو بیوستہ کیسے چلے گی تو دلی کے مکمتری اروند کیجروال انہوں نے ایک بار پھر سے نشانہ سادھا ہے ال جی ونیہ کمار سکسینہ پر اور ایک مہتپور بیٹھک بھی ال جی کے آواز پر ہونے والی ہے تھوڑے دیر میں تو پراجپال ویکیس اکسینہ کولے کر کے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو اتارہے ہیں اروند کیجروال نے سیدھا نشانہ سادھا ہے اور جنتر منتر پر کھلاری جو ہے پردرشن کر رہے ہیں اس مسئلے پر کانگریس کیا کیا رہے سنتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہاکی کے دلیب تکری جی اور ٹیبل ٹینس آف انڈیا کی جو فیڈریشن کی ہیڈ ہے وہ ہریانہ کے اپنے دشینت چوٹالا جی کی پتنی میگھنا چوٹالا جی ہے تو یہ جو لوگ بات کرتے تھے پولٹیکل انٹیفیرنس کی منیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس کی ان کے کچھ نام میں نے آپ کو گنا دیئے ہیں تو چلے یہ پریس کانفرنس چل رہی ہے کانگریس کی دراصل کشتی سنگ کے خلاف جو پردرشن ہو رہا ہے جنتر منتر پر اس کے سمرتھر میں کانگریس یہ پریس کانفرنس کر رہی ہے اور یہ جنتر منتر کی تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ان ریسلس کی تصویر آپ دیکھ پائیں گے جنہوں نے دیش کو پدک دلایا ہے اور اس پر سیاست بھی گرباتی وہ دکھائی دی رہے ہیں جنتر منتر میں جو پریسیم ہو رہا ہے وہ تو ہوئی رہا ہے لیکن اس پر سیاسی بیانباسی پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک بڑی خبر آپ کو داتے ہیں گازیے پور دورے پر ہیں بی جی پی اردیکس جی پی نڈڈا آئی ٹی آئی کالیج میں جنتر سبا کو سمدد کرنا ہے مکہ منتری یوگی آدھر تنات بھی ان کے ساتھ موجود رہیں گے دراصل بی جی پی ابھی سے لوگ سبا چناؤں کے تیارے مجھوٹی ہیں اور خاص طور پر جو اتر پردیش کی سیٹیں ہیں جو نہیں جیت پائی تھی بی جی پی ان پر زیادہ فوکس کر رہی ہے بی جی پی یہ رڑنیسی کا حصہ ہے راشتر کارکارلی کے بیچک میں بھی بی جی پی نے اپنے لیے جو مشکل سیٹیں ہیں وہ اس کا چناؤ کیا ہے اور اس سب مشکل سیٹوں کے لیے ابھی سے محیمت جٹ گئے ہیں بی جی پی کے راشتر ادھر جی پی رنڈا گازے پور دورہ آج ان کا ہو رہا ہے آئی ٹی آئی میدان میں آج سبا کو بھی سمدد کریں گے اس موقع پر مکہ منتری یوگی آدھر تنات بھی موجود رہیں گے تو دوہزار چوبیس کے تیاریوں میں ابھی سے بی جی پی جٹ گئی ہے بی جی پی نے ان سیٹوں کا چناؤ کر لیا ہے جہاں پر اس کے لیے چناؤتیاں زیادہ بڑی ہیں اور ایسے سیٹوں پر ابھی سے ہی لگتار چناؤی کارکرم کیے جائیں گے کارکرتاؤں کو جوڑا جائے گا وہاں کے لوگوں کو کہ اندر سرکار راجی سرکار کی اوجناوں سے جوڑنے کی پرکریا کی جائے گی انہیں بتایا جائے گا کہ سرکار کس طرح کیسے کام کرے کہ اندر سرکار نے کیا بدلاؤ لائے ہیں عام لوگوں کی زندگی میں اور کارکرتاؤں میں جوش بھرنے کی قوائد شروع کی جائے گی یہ کارکرتاؤں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر جی پی نڈا پہنچے ہیں چناؤی سبحہ کو سمبودت کرنے کے لیے ان سب کے بیچ چائے کے چوسکی کے تصویروں میں دیکھئے اتر بھارت میں تھنڈ پڑھ دے رہی ہے ابھی بھی موسا میں تھنڈک برقرار ہے ان سب کے بیچ پوجہ پارٹ کرتے ہوئے جی پی نڈا کے تصویریں دیکھئے ان کے ساتھ مکہ منتری یوگی عادتنات ہیں دائنی طلب کے تصویروں میں دیکھئے چائے کے چوسکی پر چرچہ ہو رہی ہے چائے پیتے ہوئے آپ بی جی پی گراشتے ادھک جی پی نڈا اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات کو ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ان تصویروں کے معنی ان تصویروں کے معنی یہ ہیں کہ دوہزار چوبیس کو لے کر کے جہاں تمام راجنیتک ڈل ابھی انتظار کر رہے ہیں چناو کے نزدیک آنے کا اور اس سب سے پہلے بی جی پی نے جو خود سکتہ میں قابض ہے اپنی چنوٹیاں سیٹ کی ہیں اور ان چنوٹیوں کو پار پانے کے لیے ان چنوٹیوں سے ابر پانے کے لیے ابھی اسے پریاسوں میں جھٹ گئی ہے اور اسی کی بانگی ہے یہ تصویریں بی جی پی ادھرکس جی پی نڈا کا گازی پور دورہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دو تصویریں دیکھئے دراصل بی جی پی ان چودہ سیٹوں پر زیادہ محنت کرنا چاہتی ہے جو نہیں جیت پائی بی جی پی حالانکہ جو اپچنا ہوئے اس میں دو سیٹیں بی جی پی نے جیت حاصل کر لی صرف مینپوری کا جو اپچنا ہوا اس میں بی جی پی کو ہار کا ساملہ کرنا پڑا لیکن کل جو چودہ سیٹیں بچی ہیں اسی میں سے ان سیٹوں پر ابھی سے بی جی پی محنت میں جھٹ گئی ہے دیپاک چوبے ہمارے سیوگی اس خبر پر بات چیت کرنے کے لئے سیدھے جڑ رہے ہیں دیپاک کا بی جی پی کیا ہی خاصیت ہے تمام راجنیتک دل اتنے آکٹف تو نہیں دکھائی دیتے اور بی جی پی اپنے لئے چنوٹیاں سیٹ کرتی ہیں کہ یہ ہمارے لئے چنوٹی ہے اور اس پر ابھی سے جھٹ گئے ہیں راشتری ادھیکش جی پی نڈڈا بی جی پی راشتری ادھیک جی پی نڈڈا کا کاریکل بڑھایا جاتا ہے حالانکہ ایک سال کا بڑھایا جاتا ہے اس کے بعد پرواز سیوجنا کیا جاتا ہے کہ کون سی ایسی سیٹیں ہیں خاص کر جو بی جی پی جہاں ہاری تھی اور وہ بھی مین جو فوکس ہے وہ کو یو پی کو لے کر ہے جن چودہ لوگ سوا سیٹوں پر بی جی پی ہاری تھی اس کو تیاری دیکھیں بی جی پی راشتر دیکھ جی پی ریٹا سے تھوڑی دیر اگر بات کی جاتا تو گاجی پور پہنچ چکے ہیں اور یہاں وہ آنے کے بعد جو بھوت پور سیانک ہیں ان سے ملاقات کریں گے اس کے بعد وہ اسی ریلے ستھل پہ پہنچیں گے حالانکہ دیکھیں بی جی پی میں یہی کہا جاتا ہے کہ بی جی پی ایک چناؤ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے چناؤں میں لگ جاتی ہے لوگ سوا کی اگر بات کی جاتا تو اسی کا اسی جو ٹارگٹ رکھا ہے پلہان منطری نے جو کارکارڈنیو کی بیٹھک میں کہا گیا تھا کہ جو اسی لوگ سوا سیٹیں ہیں یو پی میں اس کو کسی بھی طریقے سے جیتنا ہے تو اس کی تیاری کو لے کر اب بی جی پی جڑ چکے ہیں اب سے اگر بات کی جاتا تو تھوڑی دربادی بی جی پی کے راشتر دیکھ جی پی نے لڑا اسی گراؤن پر پہنچیں گے ان کے ساتھ مکھے منطری یوگی آدیتنا رہیں گے پردیش کے ادھک جو ہے بھپین چودری بھی رہیں گے تو جاہر سے بات میں کہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو چناؤں لڑنا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ بی جی پی جو ہے سنگٹھان اور کیڈر پارٹی ہے اس کے کارکرتہ جمینی حقیقت پر کرتے ہیں لیکن اس سال آٹھ راجیوں میں ویدھان سوا چناؤں ہونے ہیں اس سے پہلے بی جی پی اگر بات کی جائے تو لوگ سوا چناؤں میں بھی لگ گئی ہے جب آج پروانچل کے گازی پور سے بی جی پی راشتہ دے جب سنکرات کریں گے دو جا چوبیس کو لے کر تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون کنسل ویسے ہیں جو وہ بولتے ہیں اور اپنے جو کارکرتہ ان کو سمبودیت کرتے ہیں حالانکہ اگر بات کی جائے تو دیکھیں یہ گازی پور ہے یہاں سے پہلے منو سینہ تھے دو جا چودے میں اس کے بعد جب دو جا رنیس کا چنا ہوا تو منو آگر بات کی جائے تو منو سینہ ہار گئے حالانکہ انہوں نے وقاس کیا اس میں کوئی دورائے نہیں پر جنتہ نے افجال انساری کو چنے اس کے بعد لگتار بی جی پی جو ہے وہ چودے جو مین سیٹے ہیں جو دو جا رنیس میں ہار گئے تھے اس کے لئے لگتار رنیتی منا رہی ہے کہ اس طرح سے ان کو جیتا جائے اسی لئے آج جی پی نڈا گازی پور پہنچ رہا ہے جائز سی بات ہے کہ جب پہنچیں گے تو دیکھنا ہوا کہ اور کون کون سی سیٹے ہیں جس کے بعد بلکل گازی پور میں جی پی نڈا کیا کہتے ہیں کارکرتاؤں کو کیا منطر دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو کیا سندیش دیتے ہیں یہ دیکھنا آپ بہت ضروری ہے شکریہ دیپک فیلال اس باتچیت کے لئے اپ ڈیٹ کے لئے بار آپ کے پاس لٹیں گے